میری فلان کو نہ پتا لگے میرے فلان کو نہ پتا لگے اس کو نہ پتا لگے میں ابھی سپورٹس چینل لانچ کر رہا ہوں میں ابھی ملتان سینٹر لانچ کر رہا ہوں ابھی میرا یہ مسئلہ ہے مجھے ٹائم دے دو مجھے ٹائم دے دو مجھے ٹائم اچھا جی ٹائم دے دیا اب ٹائم دے کے کچھ یہ سمجھ آئی کہ یہ تو وہ ہشا بھی کر رہے ہیں سب کچھ اور یہ معاملات ایسے ہی رہنے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی بڑی مشکل سے ایک ڈی این اے ٹیسٹ کرایا گیا ڈی این اے ورلڈ وائٹ سے ٹھیک ہے جو کہ مرزا صاحب کے ہی ایک دوست جو کہ ڈاکٹر ہیں انہوں نے ہی کہا کہ یہ بہت اتھینٹک ایک سینٹر ہے ڈی این اے ورلڈ وائٹ کے تھوڑ جو ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوتی ہے ڈی این اے ٹیسٹنگ ہوئی جو ریزلٹ آنا تھا وہی ریزلٹ آیا مرزا صاحب کا اور میرے بیٹے محمد مصطفیٰ مرزا کا ڈی این نے بالکل پرفیکٹلی میچ ہوا اچھا جی مینوائل ان کی فیان کو پتا لگ گیا ظاہری بات ہے ان کو کہیں نہ کہیں سے پتا لگنا تھا کوئی ضروری نہیں تھا کہ میں ان کو کال کروں اور میں ان کو بتاؤں ان کو پتا لگا وہاں سے مجھے یہ جو میسیجز جن کا میں نے آپ کو ذکر کیا ہے جو تھرنگ کالز میسیجز یہ سب کچھ جو ہے یہ آنا شروع ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ جی ہم تو یہ لکھ کے دیتے ہیں آپ کو آپ یہ جان لیں سن لیں مان لیں کہ کبھی اس بچے کو paternal acknowledgement نہیں ملے گی اور مرزا صاحب نے کہا کہ میں اگر بچے کو اون اپ کرتا ہوں اور میں تمہارے status کو اون اپ کرتا ہوں تو میں جو پچھلے اتنے عرصے سے جو میں ایک status بنا کے بیٹھا ہوا ہوں اپنا ایک marital status میں نے بنایا ہوا ہے سب کے سامنے میں اس کو کیا justify ہوں گا کہ وہ کیا تھا پھر ایسے ہو گیا مجھ سے تو مرزا صاحب نے رابطہ منقطع کر دیا اپنے یہ فیملی سے فیملی نے جو بھی ڈرائیا دھمکایا سمجھایا بتایا جو بھی ہے جو کٹھے یہ لوگ ٹرائول کرتے ہیں میاں بی بی بن کے جو پوری فیملی ٹرائول کرتی ہے وہ جی انہوں نے رابطہ منقطع کر دیا پانچ مئی دو ہزار بارہ کو بلکہ مدنی صاحب میری آپ سے پانچ مئی دو ہزار بارہ کو شکیل صاحب جب اپنا ڈراما کرنے آئے کراچی سے میری آپ کی اسی دن ملاقات ہوئی آپ نے مجھ سے بات بھی کی میں نے آپ کو کہا کہ میں آپ کو وقت آنے پر سب کچھ بتاؤں گی پوری ڈیٹیل بتاؤں گی پانچ مئی دو ہزار بارہ کو یوسف بیگ مرزا صاحب نے مجھے ڈیووز کے پیپرز بھیج دیا جب پانچ مئی دو ہزار بارہ کو ڈیووز کے پیپرز بھیجے گئے ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ دو ہزار تین سے شادی تھی تو دو ہزار بارہ میں ڈیووز پیپرز بھیجے گئے ہیں نا اور بیچ میں جو سب کچھ تھا کہ جی دو ہزار چھے میں طلاق ہو گئی اور الہدگی ہو گئی تو وہ الہدگی ہی تھی طلاق تو نہیں تھی سو یہ ہے جی جسٹ اف دی مائٹر جو مجھے تھرٹن کیا گیا ہے جو مجھے میسیجز کے تھروں کالز کے تھروں تھرٹن کیا گیا ہے اس حوالے سے ایف آئی آرز کٹائی گئی ہیں دو ایف آئی آرز کٹائی گئی ہیں ڈی ایچ اے پولیس ٹیشن میں اور اس کے علاوہ سیول سوٹ فور مینٹیننس میں نے فائل کیا ہے اپنے بیٹے کے حوالے سے اس کے علاوہ میں نے ایک جیوڈیشل کمپلینٹ فائل کی ہے کہ پلیز یوسف بیگ مرزا صاحب کے خلاف اور جمیلہ مقصود کے خلاف کرمینل ایکشن لیا جائے جو یہ لوگ چیٹ کر رہے ہیں سوسائیٹی کو پوری سوسائیٹی کے سامنے یہ میاں بیوی بنے پھر رہے ہیں اور اس وجہ سے کیونکہ یہ جمیلہ اور سنا نے اور ان لوگوں نے یہ تہیہ کر لیا ہے کہ جی میرے بیٹے کو اس کا مقام نہیں ملے گا میرے بیٹے کو اسٹیٹس نہیں ملے گا پورٹرنل اکنالشمنٹ نہیں ملے گی میرے بیٹے کے رائٹس نہیں ملے گی اس کے لیے میں نے کمپلینٹ فائل کی ہے کہ پلیز پہلے ان کے معاملے کو منظر عام پہ لائے جائے یہ جو جن کا اپنا مو ایسا کالا ہے وہ میرے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں اور اب آپ یہ دیکھیں میرا قصہ تو یوسف بیگ مرزا کے ساتھ تمام ہوئی چکا ہے دو ہزار یہ بارہ میں پانچ مئی دو ہزار بارہ کو جو طلاق بھیجی گئی ہے آپ سب جانتے ہیں مسلم فائملی لاؤز آرڈننس کے تحت اسلامی لاؤ کے تحت نائنٹی ڈیز کا پیریٹ ہوتا ہے نائنٹی ڈیز کے بعد جب ریکنسیلیشن پروسیڈنگز فیل ہو جاتی ہیں تو ڈیوورس سرٹیفکٹس ایشو کر دی جاتے ہیں پانچ اگرز دو ہزار بارہ کو ہماری طلاق تو ایفیکٹیو ہو جائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ مجھے بتائیں کہ میرے بیٹے کا کیا قصور ہے میرا بیٹا جو آج آٹھ ماہ کا ہوا ہے ماشاءاللہ سے آج وہ آٹھ مہینے کا ہو گیا ہے میرے بیٹے کی اس کے باپ نے شکل نہیں دیکھی دو دفعہ سر پہ ہاتھ رکھنا پیار کرنا اس کو اکسپٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے میرے بیٹے کی اس کے باپ نے سرینہ ہوتیل میں شکل دیکھنے سے انکار کر دیا دینے ٹیسٹ کے لئے جب ہم لوگ گئے تو وہاں پر بچے کی شکل دیکھنے سے انکار کر دیا گیا ہاں یہ ضرور پوچھا گیا کہ یہ بتاؤ کہ امریکن برچ سرٹیفکٹ پہ میرا نام تو نہیں ہے پاسپورٹ پہ میرا نام تو نہیں ہے تم نے کہی زاہر تو نہیں کیا اور پھر خود ہی کہہ دیا کہ ہاں یہ جو امریکن برچ سرٹیفکٹس ہوتے ہیں اور بریٹش برچ سرٹیفکٹس ہوتے ہیں اور یہ سب کچھ ہوتا ہے ان کے اوپر تو ماں کا نام ہوتا ہے ماں کا تو نام نہیں ہوتا لیکن ظاہری بات ہے آ کے پھر میرے بیٹے کا بے فارم بنا فیملی ریجسٹریشن سرٹیفکٹ بنا سب ڈاکیومنٹس سب ڈاکیومنٹس موجود ہیں سو میری اپیل ہے پلیز آپ لوگوں سے میری اپیل ہے پریزیڈنٹ صاحب سے میری اپیل ہے پرائم منسٹر صاحب سے میری اپیل ہے کمر زمان کائرہ صاحب سے اور جتنے یہاں پہ ڈگنٹریز ہیں جو سب ان معاملات سے ریلیٹڈ لوگ ہیں میری ان سے اپیل ہے کہ پلیز ٹیک نوٹس آف دی سیچویشن اور جو غلط کام ہو رہا ہے جو غیر شرعی طور پہ جو کام ہو رہے ہیں جن کی وجہ سے جو ایک شرعی طور پہ حق ملنا چاہیے میرے بیٹے کو جو میرے بیٹے کو اکنالیشمنٹ ملنی چاہیے وہ میرے بیٹے کو اکنالیشمنٹ دیں گے کیونکہ ایک گندہ کام ہو رہا ہے جس پہ پردہ رکھنے کے لیے جس کو کبر کرنے کے لیے جو فیکٹس ہیں وہ سٹیٹ نہیں کیے جا رہے ہیں اچھا مینوال آپ کو معلوم ہے کہ پی ٹی وی جو ہے میں نے ہمیشہ پی ٹی وی پہ کام کیا ایک پی ٹی وی پہ میری ویورشپ ہے ایک پی ٹی وی پہ میرا ایک لیول ہے ایک سٹیٹس ہے پی ٹی وی جو ہے وہ ایک حکومتی دارہ ہے ایک سٹیٹ اونڈ چینل ہے کسی کو وراثت میں تو نہیں ملا کہ کوئی وہاں پہ آ کے اپنے پبلک پاورز کو یوز کر کے اور میس یوز کر کے اپنے پرسنل سکور سیٹل کرے کہ جی آئیشہ سنا